بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ وعصحابکا یا رحمت اللہ العالمین سب سے پہلی تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ایک ایسا طاقتور وظیفہ ایک ایسا خاص اور مجرب عمل آپ کے حوالے کروں گا جسے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے جس وظیفے سے ہر کوئی اپنے مقصد کو پورا کروا سکتا ہے سب لوگ جو جالی پیروں فقیروں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں جو رب کی رحمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں جو غربت تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں بے اولادی کا خاتمہ اور شرطیاں بیٹا چاہتے ہیں وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے رشتے ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں وہ لوگ جو سالوں سے بیمار ہیں نہ تو دوائیاں نہ تو ڈاکٹر کہیں سے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا آپ رات کے وقت یہ وظیفہ کر کے دیکھئے آپ کی تمام بیماریاں بلکہ لا علاج بیماریاں ریشے ریشے سے نکل جائیں گے آپ صحت مند ہو جائیں گے رب کے خکم سے آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غیبی خزانوں سے حل ہو جائے گا لیکن وظیفہ ضرور کیجئے گا آپ اور میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ جلد از جلد ہمارے سارے کام ہو جائیں اللہ والو وقت مقرر پر ہر وقت مقرر پر چیز ہو جاتی ہے نہ تو کبھی کسی کو وقت سے پہلے ملا ہے نہ کسی کو نصیب سے زیادہ ملا ہے اگر آپ اپنے نصیب میں لکھی غربت تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کو نجات دلانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لئے ہے جو پورا دن ساری رات محنت و مشکت کرتے ہیں دردر کی ٹھوکرے اور محتاجیاں برداشت کرتے ہیں پھر بھی کامیابی ان کا مقدر نہیں ہوتی یہ وظیفہ ان لوگوں کے لئے ہے جو لاکھوں کمانے کے باوجود مہینہ ختم ہونے سے پہلے روتے ہیں پیٹتے ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے لاکھوں کی تنخواہ بھی ختم ہو جاتی ہے اللہ والو جس گھر میں جس جیب میں جس بندے کی کمائی میں بے برکتی آ جاتی ہے وہ بندہ کبھی بھی اپنی خواہشات کو اپنی حاجات کو پورا کر ہی نہیں سکتا آج کا وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے جسے رات کے وقت صرف پانچ بار لازمی پڑھنے کا معمول بنا لیجئے آپ رب کعبہ کی قسم ایک بار رب راضی ہو گیا جتنا مانگو گے ملتا چلا جائے گا پچیس کروڑ تو بہت چھوٹی سی رقم ہے بڑی بڑی حاجات غربت تنگ دستیاں فقیروں کو بادشاہی مل جائے گی امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں آپ غریبوں کی لائن سے نکلنا چاہتے ہیں ایک شاندار اور کامیاب زندگی جینا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کر لیجئے آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھئے گا عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ رات کے وقت کرنا ہے پہلی بات آپ نماز عشاء کے فوراں بات کرنے کا معمول بنا لیں تو بہترین ہے نہیں تو آپ رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ دکان میں ہیں دفتر ہیں کاروبار ہیں حتیٰ کہ بول جانے کے بعد بستر میں بھی یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے باوضو بسلے پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دات پر تین ساتھ یا گیارہ بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے دل ہی دل میں رب سے باتیں کرتے چلے جائیں کہ مولا کریم یہ بھی چاہیے یہ حاجت بھی پوری ہو جائے یہ رشتہ ہو جائے امتحان میں کامیابی مل جائے کرز سے نجات ہو جائے کاروباری مسائل کا حل ہو جائے شوہر اور نافرمان سیدھے راستے پر آ جائے طلاق کی نوبت سے چھٹکارہ ہو جائے گھر میں بے سکونی اور بے برکتی سے نجات مل جائے دل ہی دل میں رب سے باتیں کرتے جائیں اور زبان پر صرف پانچ بار سورہ کوسر پڑھنی ہے سورہ کوسر کے بڑے بڑے وظیفے کیا اور بے شک سورہ کوسر رزق کے تعلق کھول دیتی ہے بندشیں رکاوٹیں ختم فرما دیتی ہے جس طرح سے نئے رات کے بعد دن آتا ہے نیا دن آتا ہے نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں تو رات کے وقت پانچ بار سورہ کوسر اور پانچ بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے بس وظیفہ مکمل دوبارہ سننی چھئے آپ نے رب سے دل ہی دل میں باتیں کرنی ہے باتیں کرنے کا طریقہ بھی بتا چکا ہوں دل ہی دل میں رب سے مانگتے جائیں بچہ بن کر مانگتے جائیں اتنا مانگیں اتنا مانگیں اتنا مانگیں کہ آپ کے ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے رب کی دات کو آپ پر ترس آجائے رب آپ پر رزق کے دروازے کھول دے رحمتوں کی برسات فرما دے فرشتوں کو حکم جاری کر دے کہ یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرماؤ صرف پانچ بار سورہ کوسر اور پانچ بار سورہ اخلاص پڑھنے کی دیر ہے جو بندہ رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت پانچ بار سورہ اخلاص پانچ بار سورہ کوسر پڑھنے کا معمول بنا لے گا اول آخر تین ساتھ یا گیانہ بار درود ابراہیم پڑھنا مت بولیے گا انشاءاللہ ہر صبح جو بندہ رات کو یہ وظیفہ کر کے سوئے گا ہر صبح نئی زندگی کا آغاز ہوگا نئے دن کے ساتھ نئی خوشخبریاں ملے گی نئے دن کے ساتھ کاروباری مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا ہر دن نئی زندگی شروع ہو جائے گا اگر آپ شاتے ہیں کہ ہر دن کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے صبح اٹھتے ہی خوشخبری آپ کے چہرے کے سامنے آ جائے تو روزانہ رات کے وقت سب لوگ صرف پانچ بار سورہ کوسر اور پانچ بار سورہ اخلاص بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے کا معمول بنا لیجئے کوشش تو یہ کیجئے کہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک یہ وظیفہ جاری رکھیں میرا یقین ہے کہ جو بندہ چند دن چند ہفتے یہ وظیفہ کر کے ایسی کامیابیاں ایسے کمالات ایسی حاجات کا پورا ہونا ہر مشکل پریشانی سے نجات پا لے گا وہ اپنی نسلوں کو بھی نصیحت کرے گا کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے دنیا کے تمام کام چھوڑ دینا لیکن یہ وظیفہ نہ چھوڑنا اگر آپ اسمانہ چاہتے ہیں تو چند دن چند ہفتے بتائے گے طریقے کے مطابق سورہ اخلاص اور سورہ کوسر کو پڑھ کر دیکھیں آپ غریبی کو بھول جائیں گے آپ بھول جائیں گے کہ کبھی آپ غریب بھی ہوا کرتے تھے کبھی آپ مسکین بھی ہوا کرتے تھے آپ دردر کی ٹھوکریں مختاجیاں لوگوں کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں تو یہ وظیفہ کر لیجئے اللہ والو اللہ رب العزت اتنا محبوب ہے اپنے بندوں سے کہ جب دینے پر آتا ہے تو رات و رات تقدیر کے فیصلے سنا دیتا ہے اس خاص وظیفے کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ ایسی بہت سے ویڈیوز آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا اللہ حافظ